تمام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام تاریخ و توصیف اللہ علیہ وسلم و کریم کی ذات بابر عباد کے لیے جو خلق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی اس کی تاریخ و توصیف کے بعد وضور نبی اکرم نور مجسم نبی مکرم رسول موت شم حضور خلقی المرتبت احمد مجتبا حضرت محمد مصطفی علیہ تحقیق و سنا کے دربار ربار گوھر بار بار بسدی جنیاز توفہ درد و سلام پیش کرنے کے بعد حضرت مکرم و عزت حاضرین و سامین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کی یہ خوبصورت اور قربقار نفل پاک جو کہ آپ کے یہاں منعقد کی گئی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں فل پاک کا ایک ایک لمحہ ہمیں برگم قبول اور منظور فرمائے اور جو اس ببرکت میں فل کی برکتیں برحمتی ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ ہم سب کو نصیر فرمائے آج کیونکہ مہِ ربی و رب شریف کا آواز ہے ابتدائی اشرا ہے گلی گلی اور نگر نگر حضور علیہ السلام کے ذکر کی محافل کا انعقاد ہو رہا ہے بلکہ مسجدی آلہ حضرت امام اہل محبت نے فرمایا تھا کہ جدر کان لگائیں تیری بھی داستان اور چار دنگ عالم کے اندر یہ ذکر دن بہ دن پھیرتا چلا جا رہا ہے کیونکہ یہ رب کا وعدہ ہے اگر آخرہ تو خیر ملکہ ملن بھولا کیا محبوب ہر آنے والی گھڑی پہنی گھڑی سے زیادہ آپ کے ذکر پر رنگیں بجاتی ہوئی آئے گی جونجو لویلہ رہار کروٹے لیں گے وقت کی ایک آئیاں جونجو سمتیں گی اور حالات کا تغیر اور تبدل کوئی بھی ہو جائے بلکہ میری استادیو المکرم فرماتے ہیں کہ آج دیکھنے دنیا کی ہر چیز زوال کی طرف جا رہی ہے دنیا کے اندر اخلاقِ آلیہ دیکھنے انسان کے ہر چیز زوال کی طرف جا رہی ہے لیکن ایک ذکرِ محمدِ عربی ہے جو دن بہ دن بھولندی کی طرف پڑھ رہا ہے اور آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے زیادہ وطر ذکرِ رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی خوبصورت آیتِ کریمہ میں نے آپ کے سمجھے رکھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ یہ رب کا وعدہ ہے کہ محبوب ہم نے تیرے لئے تیرے ذکر کو بلند کر دیا جبریلِ حمیر حاضر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ محبوب آکرِ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل میرے رب نے میرے ذکر کو کیسے بلند کیا تو جب پوچھ کے آتے ہیں تو فرمائے قرآنِ حبوب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے ذکر کو اس طرح بلند کیا کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا میرے ذکر کے ساتھ ساتھ تیرا ذکر چلے گا آج کلمہ نے اگر پہلا جز لا الہ ادن اللہ ہے تو دوسرا محمد الرسول اللہ اور فقہہ نے اس کے اوپر کلام کیا کہ اگر ایک شخص ایمان قبول کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس وقت بلکل تھوڑا ہے ایک سانس کی بولت ہے اس کے پاس اور اس کی زندگی کا نادر پھنے والا ہے اس تھوڑے سے لگنے میں وہ ایمان قبول کرنا چاہتا ہے جبکہ وہ دونوں جز لا الہ حقیقتہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھ سکتا ایک ہی جز کہے گا تو زندگی جو ہے وہ اختتام ہو جائے گی اب وہ ایمان بھی قبول کرنا چاہتا ہے سانسے بھی اس کے پاس نہیں ہیں تو وہ کیا پڑے گا جس سے اس کا ایمان محتبر سمجھا جائے تو فرمایا اگر اس کے پاس وقت تھوڑا ہے اور وہ صرف یہ ایمان دانا چاہتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی کہ اگر وقت اس کے پاس نہیں تو وہ صرف محمد الرسول اللہ پڑھ پڑھ یہی اس کے ایمان کی دلیل ہوگی اور یہی سے اس کا ایمان محتبر سمجھا جائے گا کیونکہ اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو سمجھ رہے کہ آگے وہ کیا پڑھنے والا تھا آدم صفی اللہ عسیٰ قلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ کیا پڑھنے والا تھا لیکن سرور کائدات کی ذات وہ ہے کہ جب اس نے پڑھ لیا محمد الرسول اللہ در مستقا تک پہنچ گیا تو سمجھ رہو کہ در خدا تک پہنچ گیا حضور کی ذات تک رسالی یہ دیر خدا کی ذات تک رسالی بلکہ قرآن مجید میں اندر اللہ تمارے پتالہ نے ایک وقت ارشاد فرمایا وَعِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي میرے بندے تیرے پاس آکے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں بندے میرے ہیں آئے تیرے پاس ہیں اور تیرے پاس آکے پوچھتے ہیں کہ اللہ کا نا دے وَعِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي اَنِّي فَإِنِّي قَرِبِ تو اے معمود پر تو انہیں بتا دے کہ اللہ دور نہیں بندی تریرے ہیں ایک تو یہ ترجمہ ہے جو مترجمین نے کیا لیکن اہلِ تصبق نے ایک بڑی خوبصورت بات کہیں اور جو علماء شارہین ہیں وہ کل کو مقدر مانتے فَقُلْ اُنِّي قَرِبِ پس آپ فرما دے کہ اللہ کا نا دور نہیں لیکن اہلِ تصبق جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ کل مقدر ماننے کی ضرورت نہیں بات ہی بلکل سی تھی ہے نویتِ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے اُفتبوق جو ہے وہ مکمل سمجھ آ رہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب میرے بندے مجھے دھونتے دھونتے تھے جب تیری بارگاہ میں پہنچ جائیں اور تیرے پاس پوچھ کے آ کے تیری بارگاہ میں پہنچ کے پھر میرا پتہ پوچھے کہ اللہ کہاں ہے تو محبوب جو تیرے تک پہنچ گیا ہے وہ میرے تک پہنچ گیا ہے وہ کسی نے کہا نا کہ حضر بتلائے تو کیا بتلائے گرما ہی پوچھے کہ دریاں کی دریاں مچھلی دریاں میں چھلا پھر پوچھے کہ مجھے ریسٹو میں نے جانا ہے پتہ بتاؤ اب جو پہلے پانی میں پہنچ چکی ہے اس کو کوئی پانی کا کیا بتائے کہا پیارے جو مجھے دھونتے دھونتے تیرے تک آ جائیں تو جو تیرے تک آ گیا ہے وہ میرے تک ہی آ گیا ہے اس لیے کہا وہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے اب کلمے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول آزان میں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہے نماز میں اللہ کا ذکر ہے مصطفیٰ کا ذکر ہے اللہ نے اس ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ چوٹ دی قرآن مجید پڑھے جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں ساتھ ہی مصطفیٰ کا ذکر ہے بہت ساری آیات اس کے اوپر شاید عادل ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر کو دوان بخشا اور ہم دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی دنیا میں آتا ہے پروان چڑھتا ہے عزت ملتی ہے شورت ملتی ہے لیکن وہ محنن کرتا ہے تو پھر جا کے اس کا ذکر ہوتا ہے آنے کے بعد پسکرہ چلتا ہے لیکن دنیا کی دھرتی پہ ایک وجود ایسا بھی آیا جو ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں تھا اور ذکر کے ڈنکے پہلے بجھ رہی تھی لوگ تو آنے کے بعد ان کا ذکر چلتا ہے لیکن میرے اور آپ کے آپ کے مولا بھی دنیا میں آئے بھی نہیں امام سجدی نے نقل کیا ہے اس کو الخصائص الخبرہ کے اندر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب علواہ دورات کا مضورد ہوتا ہے آپ ان کا مطالعہ کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد اللہ کی مارکہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا جو آئے کے بعد میں لیکن نمبر پہلا نہیں جائے گا ہوگی سب سے آخر امت لیکن قیامت کے دن جب جنت کے دروازے کھلیں گے تو وہ آخری امت جنت میں سب سے پہلے جائے گا اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے گا تو جواب کیا ملا اے موسیٰ وہ میرے پیارے وہ امت کی امت ہے جو آئے کے بعد میں لیکن جنت میں یہ فوج کو پریٹ کرواتے ہیں لائنوں میں کھڑا کر کے کہتے ہیں جب دی چل پر تو وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں جب ان کو واپس بلانا مقصود ہوتا ہے تو پھر جو چلا رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹرن نبار واپس آ جائے اب وہ گھول چکر کٹ کے واپس نہیں آتے بلکہ جن پاؤں پہ چل رہی ہوتے ہیں اسی جگہ گھوم چاہتا ہے اور اب جب جا رہے تھے تو ایک سب سے پہلے تھا ایک سب سے آخر میں تھا لیکن جب کہا ٹرن نبار جو سب سے پہلا وعدہ ہے میں سب سے آخر ہو گیا جو سب سے آخر وعدہ ہے میں سب سے پہلے ہو گیا کہاں معروف امت ہم کو بھیج رہا ہوں تیری امت سب سے آخر میں آئے گی لیکن قیامت کے دن جب جنت کے دروازے کھول کے ٹرن نبار کو ہندہ جو تیری امت سب سے آخر میں بھیجی ہے وہ جنت میں سب سے پہلے ہو جائے گی یہ عزاز اس امت کو ملا پھر عرض کرتے ہیں اے اللہ میں نے ایسی امت کا تذکرہ بڑھا کہ جس کے بچے بچے کے سینے میں ان کی انجیلیں محفوظ ہوں قرآن مجید کتاب اللہ جبکہ پچھلی جتنی بھی کتابیں آئیں ان کتابوں کا حافظ صرف نبی ہوتا تھا ربور انجیل نورات صحیفے جتنے اتارے ہوئے ان کا حافظ صرف نبی ہوتا تھا قرآن مجید کے اندر آصف بن بلکیوں کا تذکرہ موجود ہے حضرت شلیمان علیہ السلام نے جیسے کہا تھا کہ بلکہ بلکیز کا تخت لے کے آؤ تو وہاں جب ان کے علم کی بات کی گئی تو وہاں فرمایا کہ کچھ شخص نے کہا کہ میں تخت بلکیز لاؤں گا جو باس علم رکھتا تھا اس کتاب کے یعنی پوری کتاب کا حافظ وہ بھی نہیں ہے عرض کیا اللہ ایسی امت آئے گی جس کا بچہ بچہ اس کے کتاب کو سینوں میں محفوظ لکھے گئے بغیر دیکھے اس کو پڑے گا اے اللہ وہ امت میری امت کر دے پھر وہی جواب ملا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے سوال کرتے جاتے جواب یہی ملتا ہے آخر میں آکے موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی ہاتھ پیرا کے دعا کرتا ہے مالک اگر اس امت کو میری نہیں بناتا تو نہ بنا اتنا کر کے مجھ موسیٰ کو ہی اس محمد کا امت ہی بنا دے صاحبوں کتنے عزاز کی بات کہ جلیل القدر نبی موسیٰ علیہ السلام جیسا دعا کرتا ہے اے اللہ مجھے محمد کا امت ہی بنا دے لیکن میں اور آپ سوچیں ہم نے تو کوئی دعا بھی نہیں دے دنیا میں آئے آنکھ کنی تو گھر سے جا کے کسی نے موزن کو بنایا اور اس نے کان میں آکے بشارت دی کچھ حبری دی تجھے مبارک ہو تو محمد کا امت ہی بن کے آیا ہم نے کوئی دعا نہیں کی حضور ابھی دنیا میں نہیں آئے تذکرے پہلے بجرے حضور کے دادا عبد المطلب جب یمن کی اوپر سید بن یزر نے جو ہے وہ حکومت قائم کی اور قبضہ کیا اور حبشی کو وہاں سے نکالا دیا تو نکالنے کے بعد جب آپنا تخت جمعایا تو بہت سارے لوگ جو حبشیوں سے پہلے تخت تھے وہ مبارک دینے آگئے مکہ سے بھی ایک کافلہ گیا مبارک دینے کے لیے جس میں عبدالبا بن جلان حضور کے دادا عبد المطلب اور دیگر قواسہ فریشت تھے تو وہاں جا کے جب ملاقات کے لیے پہنچے تو وہ مکام کی چھت پہ اس کا تخت لگا تھا اور وہاں بیٹھا تھا اور انہوں نے کہا کہ مکہ سے ایک غفت آیا ہے ملاقات کے لیے اس نے کہا جو ان کا سرکردہ شخص ہے اس کو میرے پاس بھیج دے جب عبدالب کے دادا وہاں پہنچے اور اس نے بازیابی چاہا گفتگو کرنے کے لیے اجازت چاہیے تو اس نے کہا کہ اگر تمہیں بازشاہوں کی آداب کا علم ہے اور جانتے ہو کہ بازشاہوں کی بارگاہ میں کس اندازے گفتگو کرتے تو پھر گفتگو کرو انہوں نے بازشاہ کی تاریخ کی جو آداب اس وقت کے مطابق ان کو مکمل کیا بازشاہ خوش ہو گیا کہنے لگا کرو گفتگو کام کس طرح مدارک دینے کے لیے آئے ہیں تو جب وہ خوش ہو گیا تو حضور کے دادا کو تنہائی میں بنا کے کہنے لگا میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک شرق پہ کنوندہ کی امانت ہوگی کسی کو بتانا نہیں کہا بتاؤ کہنے لگا کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے جو بازشاہ وقت کے پاس کتاب ہوتی ہے اور کسی اور کو اس کتاب کے دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی اس کتاب میں میں نے پڑھا ہے کہ نبی آخر زمان مکہ میں آیا ہے اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ اس کا نام محمد ہوگا دادا اور چچا پرورش کریں گے باپ بھی انتکان کر جائے گا ماں بھی انتکان کر جائے گا میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں سچ بتا مجھے لگتا ہے کہ جس طرح وہ آنے والا نبی آپ کے نسل سے ہوگی عبد المطرق کہتے ہیں میری آنکھیں کھن گئی اور میں نے اس کو کہا کہ اگر اجازت ہو جان کی امان ہوں سے کوئی بات کہوں تا کہو کہنے لگے کہ میں آپ کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ وہ جو آنے والا نبی ہے آخر زمان وہ تو آج و بار دو سالوں میں اس کو دنیا میں آئے اور وہ میرا جو ہے وہ نباسہ ہے اور میں اس کا دادہ ہوں ہوتا ہے میرا اور کہا کہ آپ اس کے کیا لگتے ہیں کہا میں اس کا دادہ کہا میں اس کی اور علامت بتاؤں کہا بتاؤں تو اس نے سروری قائلات کی جو علامات دیگر کتابوں میں پڑی تھی کہ اس کی پھرت کے اوپر وہ رہے نبوت ہوگی آنکھوں میں قدرتی سرما ہوگا اور نید اور جو ہے وہ سوئے گا تو اس کی آنکھیں کھڑی رہے گی آنکھوں میں نید ہوگی لیکن دل اس کا کھلا رہے گا بیدار رہے گا یہ ساری علامت اس نے پڑھ کے سنا کے مبارک دے کے کھا کہ پھر یوں کرنا کہ اس کو یہودیوں سے بچا کے رکھیں کیونکہ یہودی اس کے ساتھ حسد کریں گے قدم کی سادشیں کریں گے ابھی حضور دنیا میں آئے ہیں لیکن جنگہ سروری قائلات کا پہلے بجھڑا حضرت سلمان فارسی سے پوچھے کہاں کہاں سے بکتا بکاتا مدینے کی گلیوں میں آیا تھا کہتا میرا باپ جو تھا وہ غیر تھا بد پرست تھا اور مجھے بدوں کی پوجہ سے نفرت تھی میں دن گھر سے نکلا اور چھپ چھپ آ کے جو آتش پرست لوگ تھے آنکھ پوجہ کر رہے تھے تو میں بھی وہاں بیٹھ گئے اور میں نے اس آنکھ کی پوجہ کو دیکھا میرے دل میں اس کی محبت پیتا ہو گئی میرے باپ نے اس کو چاہا نہیں ہے تو میں چھپ کے کاملے کے ساتھ نکل گئے وہاں جا کے سب سے بڑا جو وقت کا پادری تھا اس کی بینی خدمت کی اور جب غمر نے لگا تو اس نے مجھے کہا کہ تُو نے میرے بڑی خدمت کی ہے اب میں دنیا سے جانی رکھا ہوں لہٰذا تم یوں کرو فلان عراقے میں چلے جاؤ اس وقت ساری دنیا میں اگر کوئی نیک شخص ہے تو فلان پادری ہے اس کی خدمت کا کہتے ہیں جب اس کی تدفین ہو گئی معاملہ ختم ہو گیا تو میں نے رختے سفر باندھا اس شخص تک مونچا جس کا پتہ اس نے دیا اور وہ کہتا کہ بلہ میں نے پہلے پادری سے اس پادری کو زیادہ عبادت بزار پایا اس کی خدمت میں لگا رہا جب وہ برنے کے وقت آیا تُو نے کہا کہ تُو نے میری خدمت کی لہٰذا یوں کر کہ تُو فلان پادری کے پاس چلا جائے اس روحی زمین پہ اس سے زیادہ مقدس اور متبرد شخص دوسرا گئی کہتے ہیں کہ تدفین ملہ ختم ہوا تو میں وہاں چلا گئی پچھلے پادری کا تذکرہ سنایا اس کی خدمت کی اتفاق ایسا کہ اس کا بھی آخری وقت آگیا میں نے اسے کہا کہ میاں تُو جانے رہ گئے بتا میرا کیا بلے ہو پچھلوں نے تیری طرف بھیجا تیرا آخری وقتیں مجھے بتا اس نے کہا کہ یوں کر کہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ جب جہاں سے پارج ہو جائے تو وہ عرب میں جو کھجوروں کا جھنڈ ہے جس کو یسرف کہتے ہیں مدیدہ وہاں چلا جا کیونکہ دنیا میں آخر زمان نبی کا مسکل وہی مدیدہ بلے ہو وہاں جا کے انتظار کر اگر وہ نبی آ گیا تو اس کی غلامی اتیار کرنے ہو دنیا اور آخرت کی نجات اس کی غلامی ہو کہتے ہیں میں یہاں سے پارج ہوا سفر کی اپیہ راستے میں کسی نے پکڑ کے غلام بنا دیا اور بیج کے مجھے یسرف مدینہ لے گئے میں نے سوچا میں نے تو پہلے یہیں آنا تھا چلا اچھا ہوا کہ مجھے یہاں پہ پہنچا دیا لیکن میں انتظار میں تھا کہ نبی آخر زمان آئے گا کہتے ہیں جس کا میں غلام تھا اس کے کجوروں میں کام کر رہا تھا کجوریں توڑ رہا تھا کہ اچانک ایک شخص آیا اس نے میرے مالک سے کہا کہ نبی آخر زمان کی آمد ہو گئی مسلمانوں کا نبی آگیا کہتے ہیں میں نے چھلانگ باری اوپر سے نیچے اور میں نے دور لگا دیا جب میں چلنے لگا تو میرے آقا نے مجھے پکڑ کے کہا کہاں جا رہا ہے بھاگ رہا ہے میں نے اس کو کہا بھاگ نہیں رہا جس کے انتظار میں اتنی صعوبتیں صحیح ہیں اب سنا ہے وہ نبی آ چکا ہے اور کہا یاد رکھ میرا جسم تیرا ہے لیکن میرا دل محمد عربی کا ہوں میں اس کا عمدی انتظار مجھے اس کا تھا وہ کسی نے کہا تھا کہ کبھی عرش پہ کبھی عرش پہ کبھی ان کے در کبھی ان کے در غم عرش کی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گئے ایک انتظار میں کتنی صعوبتیں صحیح کتنی جبوں سے گزرے گئے اور کہہ دیں کہ اس نے مجھے علامتیں بتائی تھی کہ وہ نبی ایسا ہوگا کہ جو حدیعہ قبول کرے گا لیکن صدقہ قبول نہیں کرے گا مولین ابوت اس کے محاضر قلبے ہوگی کہہ دیں میں گیا تو وہ تھوڑی سی خجوریں بھی ساتھ لے گئے مضور کے ساتھ چاندے غلام بیٹھے تھے میں نے پیش کر کے عرش کی حضور یہ صدقہ اللہ کے رسول نے خود بکھایا غلاموں میں بانٹی کہتے ہیں مجھے سمجھ آگے کہ پہلی علامت تو پوری ہوگی واپس آیا پھر جب گیا تو خجوریں لے کے گیا اور میں نے عرش کی کہ حضور یہ حدیعہ پیش کرتا مضور نے خود بکھایا غلاموں کو بکھلایا کہتے ہیں یہ بھی بات پوری ہوگئی لیکن تیسری علامت جو محاذِ قلب پہ موری نبوت تھی وہ بھی باقی تھی ایک دن بزم میں آیا حضور کے پیچھے بیٹھا تو آگا کریمہ مسکرا کے جو چادر پڑی تھی نا اس کو ہٹا دی اور مسکرا کے فرمایا اے سلمان جو تیسری علامت ہے وہ بھی دیکھ لی جو اس نے تین بتائیں دو تو دیکھ چکا ہے نا کہاں تیسری بھی دیکھ لی تو کہتے ہیں میں آگے بڑا اس علامت کو میں نے چوما اور پھر کلمہ پڑھ کے میں بھی حضور کا بولام دام گیا یہ وہ لوگ تھے جو صدیوں سے انتظار کر رہے تھے تو باہی بیری کا تذکرہ پڑھیں کہاں سے چلا کہاں تک آیا اور جب یسرف کی زمین پہ آیا اور جانے لگا تو اپنے خدام علماء سے کہنے لگا تم چلو میں نے یہی پہ ٹھائرنا علماء چلنے لگے علماء ٹھائرنے لگے خود جانے لگا تو علماء نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں کہ آپ کیوں رکھنے لگے ہیں اتنے سرسرد و شلاب راکوں میں گئے لیکن یہ صرف جس کو بیماریوں کا گھر کرتے ہیں باہن ٹھائرنے کی آرزو کہنے لگے ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے نبی آخر الزمان یہی پہ آئے گا انتظار میں بیٹھتے ہیں آ گیا تو ملیں گے نہ آیا تو نسلیں ملیں گے اس نے خط لکھا کہا یہ جب حضور یہاں آئیں تو یہ خط حضور کو دے دینا ہے ایک ہزار سال پہلے حضور کی بلادت سے گزرائے گا لیکن خط میں لکھتا ہے حضور اگر میری زندگی میں آگئے تو میں آجاؤں گا اگر نہ سکا تو گواہی دینا کہ میں آج سے آپ کا امتی اور غلام بن کے جانا ہوں ابھی دنیا میں آئے گی نہیں ہزار سال پہلے میں غلامی کی عزوز پر پہلے ہیں صحیح وہ میں اور آپ اس حوالے سے خوش قسمت ہے کہ ہم نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اللہ تعالیٰ نے مجی اور آپ کو نصیب فرمائی اور یقیناً اللہ کا جنتہ بھی شکر کریں یہ ایک مہینہ بلاد کا کیا ساری زندگی بلاد میں گزر جائے گئے تو حق شکر پھر بھی ادا نہیں ہوتا ایسا نبی کہ جو دنیا میں ہر سو اندھیرہ یا دھیرہ تھا ظلمتیں بھی ظلمتیں تھی اور جب محمد عربی نے قدم رکھا تو اس قدم کی برکتے سے ظلمتیں چھٹ گئے آپ انسانیت کی تاریخ پڑھیں ابن الحاج نے المدخل کے لئے لکھا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے پیر کے دن کیوں پیدا کیا باقی بھی تو دن تھے کسی اور دن بھی پیدا ہو سکتے ایک جو بات کو انہوں نے لکھی ہے بری خوبصورت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ربی الاول میں آنے کی جو برکت تھی اور آنے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی ربی کیونکہ کہتے ہیں وہار کو اول پہلی وہار کہا جب سے اللہ نے انسانیت کا گنشن بنایا تھا اس میں متاباتر خزان ہی رہی تاریخ انسانیت پڑھیں پتروں کو انسان نے پوچھا درختوں کی پوچھا انسان نے کی آگ کی پوچھا انسان نے کی لوہے کی پوچھا انسان نے کی عجرہ میں پھنکیا کی پوچھا انسان کرتا رہا یہ انسانیت کی تظریر کا دور تھا انسانیت کی زلت اور بستی کا دور تھا ایک اشرف اور مخلوقات انسان ہو کے کبھی درخت کے سامنے جھکتا ہے کبھی بدھ کے سامنے جھکتا ہے لیکن حضور سرورے کائنات آئے انسانیت کی چمن میں بہار آگئی اور سرور کائنات نے آکے بتایا لوگو تمہاری جبین پتھوں کے جھنگنے کے لیے نہیں بنائی بلکہ تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں جھنگا کرو اللہ کی تحریص تک اللہ کی بارگاہ تک اور رب کی پیچان سکتا اگر ہمیں کسی نے بتایا تو یقیناً سرور کائنات نے میں ایک ہی بات ذکر کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا ظلمتوں کا اور اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ جب کسی کے گھر میں بچی جنم لیتی ہے تو قرآن مجید بتاتا اس کو خبر ملتی ہے تیرے گھر میں بیٹی آئی اس کا چیرہ سیاہ ہو جاتا ہے چھے سے سات سال تک سیرف کی کتب میں موجود ہے کہ بچی کو زندہ رینے کا حق تھا اور چھے سات سال کے بعد پھر وہ گڑا کوت کے بچی کو پکڑتا گڑے پہ کھڑا کرتا اور باپ اپنی بیٹی کو کہتا بیٹا جھانتا وہ اندر جاگتی ہے تو باپ دھرکا لیتا ہے بیٹی روتی ہے چلاتی ہے لیکن باپ کے دن میں درمی پیدا نہیں مٹیوں ڈیر دیتا ہے اور جب بچی کی چیخیں مٹی میں دفن ہو جاتی ہیں روح پوٹ جاتی ہے تو باپ معاشر میں آکے پخر کرتا ہے کہ میں وہ ہوں جس نے اپنی بچی کو اپنے ہاتھ سے دفن کی جب حضرت خطیجت و قبرا کے ہام پہلی بیٹی حضرت زینب کی ولادت ہوئی تو جو دائیہ بازتی اس نے دور لگائی کہ میں جا کے حضرت کو بتاؤں کہ بیٹی پیدا کہتے ہیں جب جانے لگی تو راستے میں قورت مری اور کہنے لگی کہاں جا رہی ہے کیا بشارہ دینے جا رہی ہے محمد کو کہ گھر میں بیٹی آئی اس نے کہا کہ یہ خبر وہ کیسے سنے گا کہ اس کے گھر میں بیٹی کہا جیسے بھی سنے گا لیکن سنانی تو ہے نا کہتے ہیں میں ڈرتے ڈرتے گئی پاس بیٹی اور ایمیل ایجے میں کہا کہ آپ کے گھر میں بیٹی آئی اور وضائی کہتی ہے کہ پہلا شخص میں نے دنیا میں دیکھا کہ جسے بیٹی کی خبر ملی اس کے چہرے میں مسکرابط آتا برنا جس باپ کو بھی یہ خبر ملتی ہے وہ پریشان ہو جاتا پہلی خبر یہ ملی کہ بیٹی آئی چہرہ مسکرانے لگا اور جا کے ختیجہ تلکبرہ کو مبارک دی زینت کو اٹھا کے محمد عربی نے چوم محمد اور دنیا کو بتایا اب محمد آگیا ہے اب بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کیا جائے اب وہ حال نہیں ہوگا جو بیٹی کا پہلے ہوتا ہے بلکہ یہاں تک عرب کے تمدر اور عرب کی تاریخ میں موجود ہے کہ جب بیٹی کسی کے شادی میں آتی نکاح میں آتی تو اس سے پہلے یہ اقرار کیا جاتا کہ اگر تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو اس کو زندہ دفن کیا جائے یہ عورت کی زلت کا تماشا عرب کی تاریخ میں کہ ماں بننے سے پہلے اقرار کرتی ہے کہ اگر بیٹی ہوئی تو دفن کر دینا لیکن سر بلکہ آئنات نے آگے اس نظام کو بدلا اور حضور علیہ السلام نے اس معاصلے کو بدلا جہاں بیٹی کا موجود منحوس ہے آقا کریم نے تبدیلی پیدا کی اور ایک مجمع میں بیٹھ کے حضور نے فرمایا لوگو جو دو بیٹیاں یا دو بہنیں اور بعد میں تین ہیں ان کی پردرش کرے گا اللہ کی رضا کے لیے انہیں تعلیم دے گا ان کی شادی کرے گا تو آقا کریم فرمایا میں محمد وعدہ کرتا ہوں قیامت میں جنت میں میرے ساتھ اس طرح جائے گا جس طرح میرے انگلیاں ملی ہوئی جب یہ بشارہ بھی نا عمری تبدیلی کی تھی آپ سنویے ذرا تبدیلی کیسے آئی اسی معاشرے میں ایک شخص اٹھ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو تو وہ کیا کرتا ہے پہلے تو معاشرہ ہے نا کہ ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے تو چہرہ جو ہے وہ کالہ ہو جاتا ہے تفن کے بغیر چارہ نہیں آج حضور نے تبدیلی دی جس کے دل چینے میں محبت آگئی ایک بیٹی تھی وہ اٹھ کے پوچھتا ہے یہ تو دو بیٹی والوں کے لیے خوش قسمتی ہے نا اور جس کی وہی ایک بیٹی وہ کیا کرے سرور کائنات فرماتے ہیں وہ ایک کی تربیت کر لے وہ بھی میرے ساتھ جنت میں چلا جاتا ہے لیکن میں ایک معاشرہ تھی آج کا جو ظلم ہے کہ ایک باپ اپنی بیوی کو تانہ دیتا ہے کہ اگر تیرے ہاں ایک بیٹی آئی دوسری آئی تو تجھے تلاب دو اور آج معاشرے میں یہ ظلم بڑھتا جا رہا ہے اس کی شرعہ بڑھ رہی ہے میڈیا کی رپورٹ کے مطابق تلاب کی شرعہ اس لیے بڑھ رہی ہے کہ بی بی کے ہاں بیٹی جنب لیتی ہے بیٹا کے انہی رہتی ہے کوئی تضاب چڑھا کر آئے کوئی گھر سے نکال رہا ہے کوئی جھگڑا کر رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں کے بیٹوں میں بیٹی ہو یا بیٹا ہو یہ عورت کے اختیار میں ہوتا ہے کون بناتا ہے اللہ ہواللہزی یوسفی رکم فی الارحامی کائی فیشات جب بناتا اللہ ہے تو اس باندی میں ظلم کیوں ہوتا ہے جب اس کے اختیار میں ہی کچھ نہیں تو پھر اس سے جھگڑا کیوں ہوتا ہے کہ بیٹی آئی دوبارہ بیٹی آئی تو تلاک ہو جائے گی گھر سے نکالا دے دوں گا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ رواج تو عرب کے ظلم بھرے معاشرے میں تھا آج تو روشنی عام ہو گئی آج تو علم عام ہو گیا آج تو ترقی کا دور ہے انسان چار تک پہنچ گیا اور ہم ہیں کہ پھر ظلم بھرے معاشرے کی طرح واپس جا رہے ہیں لیکن ایک کی چیز ہے کہ آخر یہ باپ پھر اتنا سفاتی ہو گیا آج بیٹی پیدا ہوئی تو جا کے بیٹے پھینڈ دی باپ نے ہاتھوں سے گلہ گول دیا عورت کو گھر سے نکالا دے دیا آخر کیوں اس کی وجہ شاید آپ بھی غور فکر کریں اللہ کوئی راستہ آپ پہ بھی کھول دے میں جہاں تک پرچہ ہوں کہ آج بیٹی کا وجود پھر منوس کیوں ہے اس لیے کہ جس کے گھر میں پہلے ہی جوان بہنے ہو ان کا جہیز تو بنتا نہیں معاشرہ اتنا ظالم ہو گیا ہے کہ بغیر جہیز کے رشتہ قبول ہی نہیں کرتا بندہ سوچتا ہے میں پہلے دو بہنوں کا جہیز بناوں گا ابھی وہ تو بنتا نہیں اوپر سے دو بیٹیوں بھی آگئی وہ سمجھتا ہے میری زندگی تو گئی نہ جہیز بناتے بناتے یہ آج ایسی رسم امیے اجاد کر لی کہ جس کی وجہ سے معاشرہ پھر ظلم کی طرف بڑھنے لگا ہے اور بڑا باپیں وہ راب کو اس کی آنکھوں میں آسو دیرتے بڑی ماں ہیں راب کروٹے لیتی ہے اور آسوان کی طرف دیکھ کے کہتی ہے مالک کوئی مسیحہ بھیج دے کوئی اسواق پہیا کر دے کیونکہ گھر کی دہریز پہ بیٹی بڑی ہو رہی ہے معاشرہ ہے کہ بغیر جہیز کے رشتہ قبول نہیں کرتا پھر کہتے ہیں جی معاشرہ خراب ہو گیا ڈکیتیاں بڑھ گئی دن پہ دن حالات خراب ہو رہے ظاہر حالات تو خراب ہوں گے ہر شخص جا کے جہیز بھی طلب رکھتا ہے جہیز میں کیا آئے گا کسی نے جا کے یہ نہیں پوچھا کہ بتاؤ بیٹی نمازیں کتنی پڑتی ہیں سر پہ چادر بھی ہے یا نہیں دین کی طلب نہیں دنیا کی طلب ہے جہیز آئے گا تو ٹھیک ہے نہیں آئے گا تو مہینے کے بعد گھر سے نکالا دیتی ہے لوگ اس دن تو نے جہیز میں کیا لے دیا میرے سسران میں مجھے کیا لیا میں کہتا ہوں سلام کر اس گوڑے باپ کی عزمت کو جس نے جگر کا ٹکرا تیری جھولی میں ڈال دی یا کس دور سے ہم گزر رہے ہیں سامان کی قدر ہے انسان کی قدر ہی آئیے پھر سے اس محور کی طرف چلے جو سربارے کائنات میں دنیا میں آکے روشنیاں بانٹی ظلم چھٹ گئی ظلمت نور جالہ ہوا بس میں کونوں مقام پہ نکال آ گئے دبی ہوئی بچیاں مسکرانے لگے جو دھکے کھا رہا تھا یدین محمد عربی آئے اس کو عزت مر گئے غلام جو پھک رہا تھا اور اتنی حسیت بھی نہیں کہ آقا کا جوتہ بغیر اذن کے دھوپ سے اٹھا کے چھومے لگے آقا ظلم کرتا ہے کہ تیری خوہ غلامی بڑھ گئی بغیر اجازت کے جوتے کو ہاتھ لگایا لیکن سربارے کائنات نے آکے بلال حبشی کو سینے سے نہیں لگایا مراج کی راستے پلٹ کے فرمایا بلال کون سامن کرتا ہے میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہت کو سنا جس غلام سے کوئی بات کرنا گوارہ نہیں کرتا میرے اور آپ کے آقا مولا فرماتے ہیں بلال جنت میں دلے قدموں کی آہت کو سنا اتنا پیار دنیا میں اور کس نے دیا اتنی خوبصورتی زمانے کو اور کس نے دی آج ہمارے دامن میں جو کچھ بھی ہے یہ صدقہ محمد عربی صد اللہ علیہ وسلم کا ہے آئیے مراج کے موسم میں جہاں خوشیاں کریں گے جہاں چراغا کریں گے جہاں گھر سجائیں گے جہاں گھریاں سجائیں گے اور جس منائیں گے وہاں یہ بھی عہد کریں کہ ایک ایک سنت سرور کائنات کی اس کو بھی اپنانا ہے یعنی کہ صرف گلیوں میں نالوں تک کی محبت رہ جائے بلکہ اگر اس محبت میں عمل کی روشنی آ جائے تو یقیناً پھر اس محبت سے بڑھ کے دنیا میں اور کوئی سعادت نہیں اللہ تبارک و تعالی آج کس بزم کا ایک اکرمہ اپنی بارگا میں قبول فرمائے ہمیں دین دنیا کی برکتیں سب کو نصیب فرمائے وما غلیہ اللہ مبلاق و حبی